آج پورے دیش بر میں محرم کا تیوہار شوک کے ساتھ منایا جا رہا ہے نیمچ میں بھی اس تیوہار میں مسلم سماج جنوں کے ساتھ ساتھ ہندو دروارن بلو سعیت انیور کے لوگ جس میں بچے بڑے مہلائیں سبھی تازیہ کی جلوس میں سممیلت ہو کر اپنی آسطہ اور اقیقت کا اظہار کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ نیمچ میں تازیہ نکالنے کا یہ پرشلن قریب دھائیس سو سال پرانا ہے تازیہ دری میں نیمچ کے علاوہ آسپاس کے لوگوں کے ساتھ ہی انہے پرانتوں کے ازہدار بھی سممیلت ہوتے ہیں تازیہ اوپر لوبان کر کے شدلو منت مانگتے ہیں اکھڑا نکالا جاتا ہے اور تبروک وطرت کیا جاتا ہے یہ تازیہ اشورہ کے پورو سندیا پر نکالے جاتے ہیں اور وہ اگلے دن شہر کے پرمک مارگو سے ہوتے ہوئے جانجروڑا ایسٹھت کربلا میں تھنڈے کیے جاتے ہیں یہ تیوہار مکہ اروپ سے نیمچ کے بھائیچارے اور کومی اکتہ کی بیجوڑ مثال ہے نفرت اور بڑھتی ہوئی دوریوں کے بیچ مہرم امن کی روشنی فیلاتا ہے امام حسین کو یاد کرنے والے اس تیوہار کو لے کر ہمارے سمواتاتا عبداللی رانی کی یہ خاص ریپورٹ مہرم کے شہادت کے شوک منایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہنا ہے بہت پرانی پڑتا ہے یہ کریمہ نے آپ مان کے چلو چودہ سال پرانا جو ہے تو تیوہار ہے یہ اور یہ بڑی شدت کے ساتھ منایا جاتا ہے امام حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے اور لوگوں کو بڑا یقیدہ ہے اس تاجے کی اوپر جو ہے جو اگر بولتے ہیں کہ جو منت لیتے ہیں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ پوری ہوتی ہے یہ لوگوں کا عقیدہ ہے اور اس کے اندر سو پرسنٹ بات سہی ہے آج ہماروں دیکھتے 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 پچاس سال ہم میری عمر ہو گئی پچاس سال میں دیکھ رہا ہوں اس کو کہ آج بھی لوگ اسی شدت سے مادہ دیکھتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اور پوری ہوتی ہے سو پرسنٹ پوری ہوتی ہے اور امام حسین کے گم کے اندر یہ جو ہے تو تاجے نکالے جاتا ہے پوری ماتم کے ساتھ اس کو منا جاتا ہے اور لوگوں کو بڑا عقیدہ ہے اس چیز کے اوپا اور مہرنم نیمس کے اندر تو بڑی شانوں شوکس کے ساتھ اس کو منا جاتا ہے ہندو مسلم ایکتہ کا جو ہے تو پرتی کے یہ یہ ایک امام حسین کی شہادت کو تو سبھی لوگ مانتے ہیں سبھی مذہب اور یہ خاص کر کے ہمارے دیش میں ہندو مسلم ایکتہ کا پرتی کے گئے چیز جو پوری ہوئی ہے بلکل صاحب اس مارے میں تو آپ تفسیر سے بتائیے آپ ہماری جو مطلب جنگی میں مطلب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ مراد ہماری اس سال امام حسین کی وجہ سے ہی پوری ہوئی ہے اور اتنا عقیدہ ہے ہمیں کیا مراد پوری ہوئی ہے وہ نہیں بتائیں گے جو یہ جانے اور ہم جانے بلکل میں ایک ریٹائر لیکچرار ہوں مگر مجھے بہت سالوں کا یہ تجربہ ہے کہ جو تازیہ نیمچ میں نکلتے ہیں یہ آج دو سو سال پرانے پرتھا ہے اور اس سے نیمچ کے اندر ایک پہچان ہے تازیہ نیمچ کے ایک پہچان ہے دور دور تک مدد پردش کے اندر دور دور تک اس کی پہچان ہے کہ نیمچ کے تازیہ بہت مشہور اور سب سے بڑی چیزی کے بھائی چارہ کا پیغام دیتا ہے انیک مذہبوں کے بیش کے اندر تازیہ جو نیمچ کے ہیں وہ بھائی چارہ کا پیغام دیتے ہیں اور یہاں پر تازیہ کی وجہ سے کئی لوگ اپنی مانتائیں پوری ہوتی ہیں ان لوگوں کے یہاں مانتائیں پوری ہوتی ہیں باہر سے دور دور سے لوگ آتے ہیں نیمچ کے آتھ پاس کے لوگ بھی سب نیمچ آتے ہیں تازیہ کے اوپر راجستان سے مدی پردش سے بہت کر کے تو گجرات سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں آپ بھی محرم کے اوپر خدمت انجام دیتے ہو آپ کا کیا کہنا ہے محرم ایک ایسا پروے جہاں پر ایک مظلوم کی مظلومیت کا دکھایا ایک طرف کاتل ہوتا ہے اور اس کے سامنے بہت تر لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کے سامنے اور کیسے سب بھی طریقے سے بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے بات گئے حجت کو قائم کیا جاتا ہے یہ امام حسین نے سکھایا جس کو گاندھی جی نے ہی فولو کیا اور گاندھی بھی گاندھی جی بھی مانتے تھے کہ اگر ہندوستان کو آزاد کرنا ہے تو امام حسین کے طریقے سے امام حسین کے رسے سے کیا جاتا ہے محرم کا جلوس نو تاریخ شام سے چلتا ہے اور آشورہ کے دن دس تاریخ تک اس کا جلوس منایا جاتا ہے اور شام کو یہ تاجے سب کربلا میں جا کے ٹھنڈ ہوں گے اور آشورہ کا لوگ فاقہ بھی کرتے ہیں جسے روجہ کہاتے ہیں امام حسین کو تین دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا اس لئے لوگ آج دس تاریخ کو امام حسین کی یاد میں فاقہ کرتے ہیں امام حسین کی شہدت کے بطور نکالا گیا ہے کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کو یزیدوں نے شہید کر آیا تھا اس کی یاد کے اندر نو تاریخ اور دس تاریخ کو یہ تاجے نکالے جاتے ہیں جس طرح سے یہ تاجے اس لئے نکالے جاتے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہاں امام حسین کے کہنے کا مطلب یہ شہید کہا گیا اس کے یاد میں اور اس کے غم میں یہ تاجے نکالے جاتے ہیں آج دن برد آج آشورہ کا دن ہے آشورہ میں فاقہ کرا جاتا ہے جس کو روزہ بولا جاتا ہے آج صوبے سے شام تک لوگ بھگ پانی کھانا پینہ سب چھوڑ کے شام کو اس کی افتاری کریں گے نماز بات اس کے بعد کربلا میں جا کے اس کو تھندہ کیا جائے گا اس کی یاد میں بنا جاتا ہے اندر بنایا جاتا ہے اور سبھی قوم کے بیچ کے اندر لنگر بنتے ہیں سبھی جاتیوں کے اندر لنگر باٹا جاتا ہے اور آج شام کو یہ کربلا کی شام کو مغرب کے بعد کربلا جائیں گے اور کربلا سے یہ تھندے ہو جائیں گے تازیر آج نیمج میں بہت ہی بڑیہ پویتر تیوار ہے مہورم کا اور یہاں پر کافی تعداد میں دور درات سے آج پاس کے علاقوں سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور ہندو مطلیم سکسائی سبھی مطلب دھرم کو مانتے ہیں سبھی اپنے اپنے منتوں کو پورا کرنے کے لیے تاجے کے آگے اپنے شر چھکا رہے ہیں کوئی پرشاہ چڑھا رہا ہے کوئی مالا چڑھا رہا ہے کوئی دھوپ دیان کر رہا ہے سبھی لوگ یہاں پر برسوں سے یہ تیوار بہت ہی شک شانتی پوروک منایا جاتا ہے یہ سر جو ہے حضرت امام حسین میدانے کربلا میں جو شہید ہوئے تھے ان کی یاد میں مہورم منایا جاتے ہیں اور نیمج کی روایت رہی ہے کہ ہندو اسے سبھی ملکے اس تیوار کو محبت کے ساتھ مناتے ہیں اور آپ سے بھائیچارہ برسوں سے چلا رہا ہے اور لوگ اس میں بڑی محبت کے ساتھ شفیت کرتے ہیں اور اپنے منتے مرادیں مانگتے ہیں وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں اسمش شہر کی امن پسند اور بھائیچارہ پسند کرنے والی جنتہ کو میں دل سے نمشکار کرتی ہوں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تاجیہ یہ اس ملک کی تو کیا پورے ملک میں بڑے دھومدھام سے منایا جاتے ہیں یہ دھائیسو سال پورانی پرتھا ہے امام حسین کی یاد میں منایا جاتے ہیں جو کی اس وقت یاسیر نام کے ایک نشانس اور اتیچاری شاشک کے خلاف ایمانداری اور ستید کی لڑائی لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور یہ ان کے دو نوازے تھے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انہوں نے ایمانداری اور سچائی اور قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دیئے ہم ان کو تہے دل سے سلام کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پرمپرہ کو آج بھی ہمارے نیمت شہر میں ہندو مسلم سب نے مل کے قائم رکھ رکھا ہے پرمپرہ امام حسین نے اپنے بیٹے کی شہادت دی اس لئے شہادت کا پرمپرہ مانا جاتا ہے دھائیسو سال پورانی پرمپرہ ہے جو شہر میں انعورت جاری ہے اور اس پرمپرہ کو ہندو مسلم سبھی مل کر کے مناتے ہیں اس سال تو ایک پیشش سیوگ رہا کہ ڈول گیارس اور محرم پرہ ایک ساتھ رہے ہیں اور اس میں ہندو اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کو اتنا کوپرہٹ کیا کہ دونوں پرہ بہت ہی خوشی اور ہر شروع اللہ کے ساتھ منائے گئے میں نے شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تازیہ امام حسین کا تازیہ سبھی جانتے ہیں آج کے دن لگتا ہے تو ہم بہت ہی بڑا عقیدہ ہے جو میں سمجھتے ہوں صرف نیمج کے لوگ نہیں یہ نیمج کی پہچان ہے کیونکہ یہ لوگ یہ نیمج کے لوگ نہیں بلکہ بہت ہر طرف سے لوگ آتے ہیں اور صرف ہندو ہی مسلمان ہی نہیں ہندو بھی آتے ہیں ہمارے جو بھی عقیدہ ہے ہمارا میں قریب 20 سال سے آ رہی ہوں اور میں نے دکھا ہے کہ ہر عقیدہ ہمارا پورا ہوتا ہے یہاں پہ تو الحمدللہ کہ یہ ایک بہت بڑی نیمج کی پہچان ہے آپ لوگ کے دھروہ رہے ہیں یہاں پر اور بھائیچارے کی یہ ایک مثال ہے اس میں یہ تیوہار برسوں سے منع جا رہا ہے سالوں سے اور یہ ہمارے بزرگوں سے اور یہ مسلم اندو بھائیوں کی سامپردک سدباؤنا کا ایک پرتی کے مطلب جو آپس میں محبت بڑھاتا ہے اور تیاغ اور بلیدان کا دیوست کے روپ میں منع جاتا ہے ہمارے امام حسین السلام میں اس دن قربلا کے اندر اپنے قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد یہاں پر دیکھنے آپ کے مطلب نیمج ایک کھلوں کے کھل دستے کی طرح ہے یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور محرم کا تیوہار یعو میں آشورہ پورے دیش کے ساتھ آج نیمج میں بھی محرم کا تیوہار شوک کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس احسر پہ تازے کا ایک بہت بڑا جلوس نکلتا ہے جس میں نیمج کے ساتھ ساتھ نیمج کے آس پاس احمدور دراز علاقوں سے لوگ سمیلیت ہوتے ہیں ازاداری کرتے ہیں اپنی آستھا اور عقیدہ ویقت کرتے ہیں چونکہ یہ بات چودہ سو سال پرانی ہے امام حسین کی جنگ امام حسین کی شہادت کے پیچھے جو کارن آہا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتیاچار کے ویدو لڑائی لڑی آپسی پریم بھائیچارے اور محبت کے لیے جنگ کی گئی محبت کے سمرتھن میں جنگ کی گئی اسی پیغام کو مدے نظر رکھتے ہوئے نیمج کے ہندو مسلم بھائی قومی ایکتہ کے ساتھ استیوہار کو پورے اچسا اور اللہ کے ساتھ شریق ہو کر مناتے ہیں ساتھی ساتھ تازیوں کے لیے اپنی منتیں مانگتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ اپنا ان کی جو بھی منتیں ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں دوسرے علاقوں میں بڑھتی ہوئی انساء اور دوریوں کے بیچ محرم کا یہ پرو پورے دیش کے لیے سماج کے لیے اور سبھی مانوتہ کے لیے ایکتہ کی ایک مثال ہے یہ رشتہ ایک طرفہ نہیں ہے جہاں پر مسلم بھائیوں کے استیوہار میں ہندو بھائی اے امانی ورگ کے لوگ پوری شدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اسی طرح سے مسلم بھائی بھی ہندو بھائیوں کے اے امانی ورگوں کے تیوہار میں اُللاس کے ساتھ شریک ہو کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں وائس آف ایم پی کے لیے کیمرامین دیپا خطابیہ کے ساتھ عبداللی ایرانی